اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی تباہ دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آپ بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں خاص طور پر اس میرے بھائی کے لیے جس کی عمر جو ہے وہ پچاس سال یا اس سے کم ہو یعنی کہ پچاس سال تک ہو اور وہ چاہتا ہو پہلی یا دوسری یا تیسری شادی کرنا تو یہ جو خاتون ہیں ان کا نام شاہدہ بی بی ہے شاہدہ بی بی جو ہیں ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ فورٹی سکس یا یعنی کہ چھالی سال ہے شاہدہ بی بی چھالی سال عمر ہے اور یہ طلاق یافتہ خاتون ہیں ان کی جو ہے شہر سے علیہ دگی کو تقریباً جو ہے اس وقت سات سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو بھائیوں یہ جو خاتون ہیں شاہدہ بی بی یہ پچھلے سات سال سے اپنے جو ہے علیہ دہ گھر میں رہتی ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں جن میں سے انہوں نے بڑی بیٹی کی شادی کر دی ہے چھوٹی بیٹی جو ہے ابھی چھوٹی ہے یعنی کہ عمر جو ہے اس کی اس وقت جو ہے وہ بارہ سال ہے تو اس لیے وہ جو ہے انہی کے ساتھ رہتی ہے تو یہ شاہدہ بھی بھی ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہے مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے تھرکہ جو ہے ان کا وہ دیوبند ہے اور ان کی جو کاسٹ ہے یہ راجپوت برادری سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ان کی ہائٹ پانچ فٹ چیلنج ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہوں ان سے یا ایسی ہی کسی فیملی کے انتظار میں ہوں تو لڑکا جو ہے وہ ڈیمان یہ ان کی سن لے لڑکی والوں کی کہ اس کی عمر جو ہے پچاس سال سے زیادہ نہ ہو پہلی دوسری یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو ذات بیادری کوئی بھی ہو لیکن ایک جو اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی شادی کے بعد بھی تو اس لیے برائی میربانی وہی لوگ مرد حضرات شادی کے لیے رابطہ کریں جو ان کی بچی کی بھی ذمہ داری اٹھا سکیں تو اب ہمارے دوست بھائی جو چاہتے ہوں ان سے ملنا رابطہ کرنا وہ برائی میربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا وٹس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ لیں دوستو کوشش کیا کریں کہ اپنا وٹس اپ کا نمبر اپنے شہر کا نام اور اپنی عمر یہ تین چیزیں لازمی لکھیں ہم انشاءاللہ بہجلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ بھائیوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ